پیپلز پارٹی نے وفاقی بجٹ کی تیاریوں پر تحفظات کا اظہار کر دیا خورچیت شاہ کہتے ہیں کہ ہم مکمل طور پر لاعلم ہیں یہ ایک ایسا بجٹ ہے جس میں نہ تو کچھ بتایا جا رہا ہے نہ ہی ہمیں اعتماد میں لیا جا رہا ہے انہوں نے کہا کہ ہمیں نہیں معلوم کہ نون لیگ کیا کر رہی ہے نچکاری پولیسی کی حوالے سے ٹیکسس کے حوالے سے اور ترقیاتی پروگرامز کی حوالے سے ابن ہمیں یہ تک معلوم نہیں ہے کہ یہ بجٹ خود نون لیگ بنا رہی ہے یا پھر آئی ایم ایف کا مسلط کردہ بجٹ جو ہے سامنے لائے جائے گا تو کیا واقعی ایسا ہے اسی پر ہمیں بات کرنی ہے سلمان صاحب پی ٹی آئی ایک الزام آیت کرتی رہی ہے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ ایک ہی سکھے کے دو رخ ہیں اور پی کا قانون میں ہم نے یہ ایگزیمپل دیکھی بھی ہے کیا واقعی ایسا ہے اتحادیوں کو اعتماد میں نہیں لیا گیا نون لیگ کی جانب سے دیکھیں ایک بات تو میں آپ کو بڑا کلیر کر دوں کہ اگر تو ای ایم ایف کا بجٹ ہے تو پھر تو پیپلز پارٹی کو کوئی اتراز نہیں ہوگا اس پہ تحریک انصاف کو بھی کوئی اتراز نہیں ہوگا واجہ ہے کہ یہ مخلوق حکومتیں چلانا بہت مشکل ہوتا ہے اور اگر خرشید شاہ جیسا سیزنڈ آدمی یہ بات کہہ رہا ہے کہ جی نہ ہمیں حکومت بتا رہی ہے کہ بجٹ وہ بنا رہی ہے یا ای ای ایم ایف بنا رہا ہے میرے خرشید شاہ صاحب کو پتا ہے کہ بجٹ کیسا بن رہا ہے پاکستانی قوم کو نہیں پتا اور ہو یہ رائے دیکھیں یہ بجٹ جو ہوتا ہے ایک سنجیدہ عمل ہوتا ہے اس میں جہاں پر حکومت نے اپنی ترجیحات سے اگرہ کرنا ہوتا ہے وہاں پر اپنی معاشی پالیسز کی بات بھی کرنی ہوتی ہے اس وقت ایک گومگو کی صورتحال ہے اس لیے کہ پرائیم نسٹر صاحب اور جو فیڈر مینسٹر ہیں وہ کل چین کے دورے سے واپس آئے ہیں دو روز بعد بجٹ کا اعلان ہونا ہے اور بجٹ میں کوئی عوام کے لیے کوئی ریلیف نہیں ہے کہ اس میں تو ایک ٹیکسیشن کا عمل ہے اور ٹیکس تین ہزار ارب کے ٹیکس لگنے ہیں تو ماضی کے اندر مجھے یاد ہے کہ لوگوں کا انٹرسٹ ہوتا تھا جب بجٹ آتا تھا تو لوگ بیٹ کے سنتے تھے کہ کچھ چیزوں میں اضافہ ہوتا تھا اور کچھ چیزوں میں کم ہی ہوتی تھی اب تو آگے سے کوئی خیر کی توقع نظر نہیں آ رہی کہ ایک طرف ریلیف کے دعوے ہیں دوسری طرف جب بجٹ آئے گا تو پتا چلے گا جن پر بجٹ لگتا ہے وہ بجٹ اپنے پر نہیں رکھتے وہ پھر عوام کی طرف ملتقل کر دیتے ہیں البتہ پیپلز پارٹی پیپلز پارٹی اصل میں اپنا ایک پولٹیکل ایمج قائم رکھ رہا جاتی ہے کہ وہ میٹھا میٹھا ہپ اور پھیکا پھیکا کڑوا کڑوا تھو تو بات یہ کہ پیپلز پارٹی یہ بجٹ منظور کرے گی میری بات اب لکھ کے رکھ لیں کہ کوئی ایسا اعتراض نہیں اس لیے کہ گورنمنٹ کے اندر وہ موجود ہیں تمام آئینی ہوتے ان کے پاس ہیں گورنمنٹ کی مراد اور سمراد سے میٹ رہے ہیں لہٰذا وہ اپنے سیاسی ایمج قائم رکھنے کے لیے وہ یہ بات ضرور کر رہے ہیں بجٹ پاس ہوگا اور پی ٹی آئی بھی حکومت کو مرد الزام ٹھہرائے گی وہاں پر آئی ایم ایف کو کوئی ٹارگٹ نہیں کرے گا ٹھیک ہے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ ایک ہی ہیں ہم بجٹ پاس ہوتا بھی دیکھیں گے موشی پالیسیز کے حوالے سے موشی پالیسیز کی حوالے سے ڈاکس اب آپ کو کیا لگتا ہے ابھی منظور وسان صاحب کا میں ذکر کر رہی تھی اسیمبلی تحلیل کر دی جائے گی کیا ایسا ہی ہوگا کیونکہ جو تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں خورشیت شابی کہ ہمیں تو نہیں بتایا جارہا کہ بجٹ میں کیا ہو رہا ہے معاملات کس طرف جا رہے ہیں دیکھیں تحلیل ہوگی نہیں ہوگی اس پہ تو بڑا مشکل ہے پھر آگے آگے پریڈکٹ کر دیں گے ان کے جو فورکاسٹنگ کرتے ہیں وہ ساری تو صحیح نہیں ہوتی نا انکسان صاحب ان کے ترجمان بھی نہیں ہیں ہاں نہیں نہیں وہ ٹھیک ہے میں بھی کہہ دوں گا غیر یقینی صورتحال ہے پتہ نہیں کدھر کو جائے گا لیکن میں سپیسیفکل یہ بات نہیں کہوں گا کہ اسیمبلی توڑ دی جائے گی کیونکہ اسیمبلی توڑنے کا مطلب تو نیا الیکشن ہے نیا الیکشن کا ماحول نہیں ہے اس وقت دیکھیں بجٹ کی اس دفعہ پروبلم تھوڑی سی ہوئی ہے دیکھیں بجٹ کا عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ بجٹ سے پہلے میٹنگز غیرہ ہوتی ہیں اب وہ کل سے شروع ہوں گی میٹنگز اچھا اچھا تو وہ میٹنگز غیرہ ہوتی ہیں جس میں آپ پارٹنرز کو کنسلٹ کرتے ہیں اور پارٹنرز جو ہیں اپنی تجاویز پیش کرتے ہیں کچھ باتیں منوانے کوشش کرتے ہیں لیکن اس وقت پروبلم جو گورنمنٹ کی ہے کہ ایک طرف آئی ایم ایف کا وزن ہے دوسرے طرف کوالیشن پارٹنر کا وزن ہے اس میں توازن کس طرح رکھا جائے یہ ایک بڑا چیلنجنگ ٹاسک ہو رہا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ ہماری حکومت تھی جو ہے وہ اتنے سیاسی معاملات میں الجی ہوئی ہے فورن پالیسی کے معاملات میں الجی ہوئی ہے وہ چین گئے ہوئے تھے وہاں سے ہمارے فورن منسٹر سیدھے ٹرکی چلے گئے ایک ٹرکی میں دی نائن دی ایٹ کی میٹنگ ہوئی تھی وہ انہیں میٹنگ کی ہے اچھا یہ فورن منسٹر کا تو کوئی اتنا بجٹ میں کام نہیں ہوتا تو باقی جو ہے وہ جو پروسسیز ہوئے ہیں ایک نومک کاؤنسل کی میٹنگ ہونی ہے وہ پروسسیز چونگے کمپلیٹ نہیں ہوئے لہٰذا ان کو نہیں پتا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ جو پی 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 ہے اس کی پالیسی ہمیں اس وقت یہ نظر آتی ہے کہ اقتدار میں بھی رہو لیکن بلیم نہ لو بلیم پی ایم پی ایم ایل این لے گی ٹھیک ہے کیونکہ آگے وہ ہے اس کو آپ برا بھلا کہتے رہو لیکن پی 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 اقتدار کے مزے لے گی اہم آفیسز وہ آفیس جو اسیمبلی ٹوٹنے کے بعد بھی چلیں گے وہ پی 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 کے پاس ہیں اور جو اسیمبلی ٹوٹے گی جو آفیس جائیں گے وہ سب پی ایم ایل 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 کے پاس ہیں تو اس طریقے سے یہ ایک بڑی سٹیٹیجی ہے کہ بلیم بھی نہ لو لیکن یہ ہے کہ دوسرا پی ایم ایل 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 کو بھی چاہیے کہ وہ کنسلٹ کرے اپنے ساتھیوں کو جو میٹنگز ہونی ہیں اب بارہ تاریخ کو بجٹ کی بات کر رہے ہیں صبح دس تاریخ ہے میرا نے بڑی حیرانی کی بات ہوگی اگر بارہ تاریخ کو بجٹ آ گیا رسول بکشری صاحب کیا ظاہر کرتے ہیں خرشید شاہ کے تحافظات اور یہ گلے شکوے اس موقع پر کرنا میرا خیال یہ ہے کہ ان کے نزدیک حکومت وہ قبولیت اور مقبولیت عوام میں حاصل نہیں کرسکی تو اسی لیے وہ جو ایک ماحول بنا ہوا ہے حکومت کے خلاف مہنگائی اور دیگر حوالوں سے خصوص طور پر جو پنجاب میں کندم کا بوران ہے سکینڈل ہے اس کے حوالے سے تو وہ اس سے وہ فیدا اٹھانا چاہتے ہیں ان کا سب سے پڑا مسئلہ پنجاب میں قدم جوانا ہے وہ سندھ میں تو کافی مضبوط ہیں اور ان کے پاؤں ابھی تک ان کی جو چادر ہے اور پاؤں بلوچتان تک مائل چکے ہیں کے پی میں مشکلات ہیں لیکن پنجاب کے بغیر وہ پاکستان کی فرقی حکومت میں آنی سکتے تو ایک جو ایک سنٹیمنٹ موجود ہے پی اے ملن کے خلاف اتحادی ہوتے ہوئے بھی مخلوط حکومت کا حصہ ہوتے ہوئے بھی وہ اس کو وہ ایکسپلائٹ کرنا چاہتے ہیں اپنے حق میں میں سمیتا ہوں کہ یہ سیاسی طور پر تو اس کی کوئی اخلاقی بنیاد مجھے نظر نہیں آتی لیکن ایسے بیانات دینے سے ایسی حالات پیدا کرنے سے ظاہر ہے کہ وہ مسلم لیگ نون کے لئے مشکلات پیدا کر رہی ہیں مسلم لیگ نون کو یہ تو ضرور چاہیے کہ جو بجٹ ہے اس میں مشاورت کا عمل سب جماعتوں سے ہونا چاہیے صرف یہ نہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی سے ہو وہ تو تاجروں سے ہونا چاہیے سنتکاروں سے ہونا چاہیے دانشفروں سے ہونا چاہیے اور جو اقتصادی ماہرین ہیں ان سے ہونا چاہیے کہ بجٹ بنانے کے لئے آپ صرف تین چار بیروکریٹس کے حوالے یہ کام نہ حصول پہیں بلکہ اس کام کو آپ آگے لے جائیں سیاسی اور ہر طرح کے جو پاکستان کے سٹیک ہولڈرز ہیں اس سے پہلے کہا جانا تھا اتحادیوں کو ساتھ لے کر جلنا بڑا مشکل ہے لیکن جو سولہ ماہ کا ایکسپیرینس تھا اس کی بیس پر کہا جا رہا تھا کہ شہباز شریف کوم اچھے سے آتا ہے اتحادیوں کو کس طرح سے ساتھ لے کر جلنا ہے تو صافی صاحب اب کیا ہو گیا حکومت کیوں مشکل میں دکھائی دے رہی ہے اتحادیوں کو کیوں اعتماد میں نہیں لیا جا رہا ابھی تک بجٹ پہ دیکھیں ایک دو پیپلز پارٹی کا اس سرے سے ماننے والا ہے ہی نہیں کہ انہیں پتا نہیں اگر پتا نہیں تو پھر حکومت میں وہ کس طرح بیٹے گوچے انہوں نے کوئی عہد وفاقی سطح پہ نہیں لیے ایک صوبے میں ان کی حکومت دو صوبوں میں ان کی حکومت ایوان صدر پہ ان کا قبضہ یہاں پہ اگر خرشید شاہد تو کیا نویت کبہ اور شہریمان بھی فون کرے تو عزیز عظم صاحب حاضر ہو جاتے ہیں تو یہ ساری چیزیں میرے خیال میں صرف فیس سیونگ کیلئے ہے اور یہ سب کو پتا ہے کہ آنے والا بجٹ جو ہے عوام دوز بجٹ نہیں کہلائے گا آئیم ایف کے شرائط پہ یہ بجٹ بننے جا رہا ہے تو ایسے میں پیپلز پارٹی جو ہے فیس سیونگ کیلئے اور کل کو اگر اس کے خلاب کوئی تحریک اٹھتی ہے عوامی بیچینی بڑھتی ہے تو پیپلز پارٹی یہی کہی گی کہ ہم نے تو بجٹ سے پہلے کہا تھا کہ ہمیں اعتماد میں نہیں لیا تھا تو اگر اعتماد میں نہیں لیا ہے تو آج آپ کو کیوں یاد آ رہے دو دن بعد جو بجٹ پیش ہو رہا ہے پہلے سے آپ پارلیمنٹ میں بیٹے ہیں ہر بڑے فیصلے میں آپ شریک ہوتے ہیں آپ کا جو کوچ ائرمین ہے وہ دبائی تک جا کے حکومت کے لیے رستے ہموار کر رہے ہیں یہاں پہ سیاسی لابنگ کر رہے ہیں بلاہ البٹو زرداری صاحب یہاں پہ ایوان میں موجود ہوتے ہیں آپ کی پوری پارلیمانی پارٹی موجود ہے تو آپ نے کیوں نہیں پوچھا جو وزیر خزانہ ہے جو وزیراعظم ہے یہ تمام چیزیں جو ہے نہ صرف وفاق کی سطح پر پیپلز پارٹی کی ایک دغلی پالیسی کا اکس ہمیں نظر آتا ہے بلکہ پنجاب میں بھی یہی ہے حتیٰ کہ عزت بل پہ ہمیں بھی بحیثیت صحافی اعتراض ہے لیکن وہاں پہ دیکھیں جب اسمبلی سے بل پاس ہوا اور گورنر کا دسخط کا موقع آیا تو گورنر صاحب چھٹی پہ تشریف لے گئے اور پھر پیپلز پارٹی نے ہی اپنے قائم مقام گورنر کے ذریعے ان پہ دسخط کروا ہے یہ جتنی بھی گناہ جو سیاسی گناہ ہو رہے ہیں اس دور میں اس سے پیپلز پارٹی بریوزمہ نہیں ہو سکتی اگر اچھائی ہوگی تو پھر پیپلز پارٹی تو خوب کریڈٹ لے گی کہ ہم نے بیساکی فراہم کر کے مسلم لیگ نون کو یہ موقع دیا تھا اس لیے یہ کار کردی کی ان کی سامنے آئی لیکن کل کل آپ کو اگر حکومت فلاف ہوتی ہے سپیشلی جو بجٹ سخت آنے والا ہے جس میں ذراعت پہ خدمات پہ صوبائی ٹیکسیشن پہ اس پہ بہت سخت فیصلے ہونے ہیں حتیٰ کہ اس دفعہ پینشنر بھی آتاب سے محفوظ نہیں ہے پینشنر جو ایک لاکھ سے اوپر کا ہے ان پہ بھی ٹیکس کی تجویز ہے صوبے آپ کے وفاق کے ساتھ تعاون کرنے کیلئے تیار نہیں ہے آپ بھی آپ ذکر کر رہے تھے علی امین گنڈاپور انہوں نے تو پہلے سے گنڈا سا اٹھایا ہوا ہے وہاں پہ جو بکٹی صاحب ہے بلوچستان میں پیپلز پارٹی کا وہ بھی تعاون نہیں کریں گے مراد علی شاہ صاحب ہے سندھ میں وہ بھی نہیں تعاون کریں گے بہت ساری چیزوں میں تو صوبائی ٹیکسیشن کا جس پہ آئی ایم ایف کا بہت زیادہ زور ہے اور نیشنل ٹیکس کونسل بنانی کی وہ تجویز دے رہا ہے تو ایسے میں پیپلز پارٹی اب باگنی کی کوشش کر رہی ہے اور آپ نے دامن بچانی کی ناکام کوشش کر رہی ہے لیکن اس میں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی اور ان کے اتحادی اس گناہ میں برابر کے شریک